پاکستان نے چار سال بعد ہوم گراؤنڈ پر کامیابی کے جھنڈے کار دیئے انگلینڈ کو راول پنٹی ٹیسٹ میں نو وٹو سے ہرا کر سیریز دو ایک سے اپنے نام کر لی کپٹان شان مسود نے انگلینڈ کے خلاف جیت قوم کے نام کر دی کہا قوم نے اس جیت کے لیے بڑا صبر کیا ٹیم نے بھی اس کامیابی کے لیے بڑی مشکلات چھیلی انگلیش کپٹان کا پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز ہارنے پر افسوس کا اظہار بین سٹوکس نے دونوں میچز میں پاکستان کی پرفارمنس کو شاندار قرار دے دیا قومی سپنر نومان علی نے بولر آف دی میچ کا ایوارڈ جیت لیا ساجد خان پلئر آف دی سیریز جبکہ بیٹر سعود شکیل سینچری بنانے پر مین آف دی میچ کرا فرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کو ہرا کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار مصرد چیرمن پی سی بی کی قومی ٹیم کو شاندار جیت پر مبارک با جسٹس یایہ آفریدی تیسویں چیف جسٹس پاکستان بن گئے صدر مملکت نے پروکار تقریب میں حلف لیا جسٹس فائز عیسیٰ کے الفدائی ریفرنس میں شریک نہ ہونے والے ججس نے بھی شرکت کی اسرائیل نے ایران پر براہ راست میں ظاہل داخت دیئے تہران ائرپورٹ پازداران انقلاب کے ہیڈکورٹر سمیر مختلف آہداف پر حملے کئی مقامات پر دھماکے اور آگ بھڑک اٹھی ایرانی فضائی حدود بند کر دی گئے ایران نے اسرائیلی حملے ناگام بنانے کا دعویٰ کر دیا دفاعی نظام نے کئی مسائل اور ڈرونز حدف تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرائے تہران کا سہونی ریاست کے خلاف سخت جوابی کارروائی کا اعلام سعودی عرب اور ملیشیا نے ایران پر اسرائیلی حملوں کی مضمت کر دی اسرائیلی اقدامات ایرانی خود مختاری کی خلاف ورزی کرا عالمی برادری سے کشید کی رکوانے کا مطالبہ ایران پر اسرائیلی حملوں کے باعث پاکستان آنے والی پروازوں کی سخت مانیٹرنگ فضائی ٹرافک کو ایران کے بجائے مسکت کی حدود سے گزارا جا رہا ہے سیویل ایوییشن کا موقف ایران کی شہر تقریت اور شامی دار الحکومت دمشق میں بھی اسرائیلی فوج کے حملے پوری طور پر کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں اراکی فضائی حدود بھی تا حکم ثانی بند کر دی گئی اسرائیلی فوج کا غزہ میں معصوم فلسطینیوں کا قتل عام جاری خان ہونس میں امداد کے لیے گھڑے بارہ فراد شہید کر دیئے گئے حزباللہ کے بھی اسرائیل پر مزائل حملے دوشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پی پر آج بھی فرد جرم آئیت نہ ہو سکی اسپیشل جج سینٹرل شاروخ ارجمند کی رخصت کے باعث سماعت انتیس اکتوبر تک ملتوی اسلام آباد کی مقامی عدالت میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کے لیے درخواست دائر حاضری سے استثناء کی بھی استداء پوٹلی نکیال سیکٹر پر نائک سیف علی جنجوہ کے چھہتر میں یوم شہادت پر تقریب آزاد کشمیر ریجمنٹ کی آفیسر نے قبر پر پھول رکھے چاکو چوبند دستے کی سلامی اسلام آباد کے علاقے شہزار ٹاؤن میں گاڑی پر اندھا دھن فائرنگ پولیس کا سب انسپیکٹر شہید سی سی ٹی وی فوٹیج جس سامنے آگئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکی کراچی کے کارساز حادثے میں جانبہاک والد اور بیٹی کے ورسہ نے ملزمان نتاشا کو ماف کرنے کا حلف نامہ عدالت میں جمع کرا دیا 31 اکتوبر تک متعلق اداروں سے رپورٹ تلق اور ننکانہ صاحب کے علاقے شاہ کوٹ میں گھرے لو ناچاکی پر ملزم نے فائرنگ کر کے بیوی اور سسر کو زخمی کر دیا